تو نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں کچھ بتا دیں گی آپ کو کہ زیرو زیرو سیون تو آپ نے سن لیا ان کے آتا ہے نمبر میں ٹو سیون زیرو زیرو سیون لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم نئے ڈی جی آئی ایس آئی یہ جی پنجاب ریجمنٹ کی لائٹ انٹی ٹینک بٹالین میں کمیشن دیا گیا انہیں لیفٹن جنرل ندیم انجم کو کمانڈ سٹاف اور انسٹرکشنل اسائنمنٹس کا وسیع تجربہ ہے چوزی صاحب کمبائنڈ آرنس سینٹر یوکے سٹاف کالج کوئٹا ایڈوانس سٹاف کورس یوکے انڈی یو اسلام آباد اے پی سی ایس ایس یو ایس سے اور رائل کالج آف دیفنس سٹڈی سے پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی انہوں نے کنگز کالج لندن اور انڈی یو اسلام آباد سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی لیفٹن جنرل ندیم انجم کو روایتی اور غیر روایتی خطرے کے محول میں کمانڈ کا وسیع تجربہ ہے وہ مغربی سرحد اور ایل اسی پر کمانڈ کے علاوہ بلوچستان میں طویل عرصے تک خدمات انجام دے چکے ہیں لیفٹن جنرل ندیم احمد جنوبی وزیرستان ایجنسی کررم ایجنسی اور ہنگو میں انفنٹری برگیٹ کو کمانڈ کر چکے ہیں لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم آپریشن رد الفساد کے دوران آئی جی ایف سی بلوچستان رہے لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم پی ایم میں سٹاف کالج اور انڈی یو میں انسٹرکٹر بھی رہ چکے ہیں سٹاف کالج کوئٹا کے کمانڈنٹ رہے فائیو کور کے چیف آف سٹاف بھی رہ چکے ہیں تبادلے سے قبل آخری ذمہ داری ان کی کور کمانڈر سندھ کے طور پر وہ انجام دے رہے تھے اور لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم ایک اچھے رنر باسکٹ بال اور کرکٹ کھیلنے کے شوقین تھے تو تین افسروں کے انٹریو کیے گئے وہ ضابطے کی کاروائی بھی پوری کی گئی سب کچھ کیا گیا لیکن کہا گیا کوئی اور نہیں صرف اور صرف صرف لیفٹن جنرل ندیم احمد انجم چوئی صاحب کچھ فرمائیں گے یا پھر آگے بڑھا جائے بال یہ ہے کہ بڑا لیسٹیس بڑا شائننگ کا ان کا پورا جو ہے کیریئر ہے اور امید ہے کہ جیسے وہ جی جی ان کا بڑے جو یعنی جیسے بڑے آفس میں وہ جا رہے ہیں انشاءاللہ ملک اور قوم اور فوج کے لیے ایک قابل فخر خدمات انجام دیں گے انشاءاللہ باقیوں کی طرح بلکل ایسا ہی ہے جو سب اور جو ہمارے اندازہ ہے ہمارا ایک محتاط اندازہ میرا خیال ہے کہ وہ بلکل ڈیفرنٹ ہیننگز کھیلیں گے ان کا طریقہ جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ ہوگا اور وہ زیادہ میڈیا میں نہیں آتے یہ بھی ان کے بارے میں ہے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بھی ان کا کم رہتا ہے اور اپنے کام سے کام رکھیں گے اور پروفیشنل امور جو ہیں اسی پہ توجہ دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کے آنے سے مزید کیا کیونکہ ان کو چیلنجز ہیں نہیں اس وقت صورت صاحب خاص طور پر افغانستان کا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا وزیر آدم عمران خان دورہ سعودی عرب مکمل کر کے آئے ہیں واپسی تو شاہ محمود قریشی صاحب فوراً ایران چلے گئے تہران کے دورے پہ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان کچھ معاملات ہو جائیں استے ہو جائیں اور وجہ اناد جو ہے وہ ختم ہو جائیں اور شاید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایم بی ایس کے ساتھ وزیر آدم عمران خان کی کوئی ڈسکیشن ہوئی ہے اور اب سعودی عرب اور ایران کے براہ راست بھی بات چیت شروع ہو چکی ہے اور دونوں طرف کیالہ حکام اس کو مصبت پیشرفت قرار دے رہے ہیں تو اگر بڑھتے ہیں نہیں آج جو ملاقات بھی نہیں اس سے علاوہ بھی آپ ایڈ کریں نا جی کہ بھئی امریکی جان کیری جو سابق وزیر خارجہ ان کے ان کی بھی اہم ملاقات ہوئی ہے اس ریاض میں اور اس کے بعد آج وزیراعظم پاکستان کی عوامی جمہوریہ چین کے صدر شید جن پنگ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی ہے اس پر بھی افواہ اڑائی جا رہی تھی بڑی جی ہاں وہ بھی سامنے رکھیں اس کے بعد چینی وزیر خارجہ کی افغانستان طالبان گورنمنٹ کے ساتھ دوہا میں ملاقات ہوئی ہے یعنی کوئی اتنی زیادہ ایکٹیوٹی ہے پاکستان اور پاکستان کے اور افغانستان کے حوالے سے کہ جو یعنی خبریں پڑھتے پڑھتے ہی بندہ کافی آہ ٹائم لگ چاہیے تو کافی واقعات ہیں لیکن بڑی واقعات یہی ہیں کہ جو ڈی ڈی آئی ایس آئی کے مسئلے پر ایک طفاہ نے بتمیدی اٹھا ہوا تھا آج وہ سب سائٹ کر گیا ہے ایک دوسرا اس کے اثرات ختم ہوں گے یا نہیں یہ وقت بتائے گا نمبر تین اپوزیشن مہنگائی کے معاملے پر جس طرح لوگ بل بلا رہے ہیں مہنگائی پر دیز نو لیکن لوگوں کا اپوزیشن پر بھی کوئی اعتبار نظر نہیں آیا یعنی ان کے یہ جلسے جلود جو تھے مہنگائی کے خلاف آپ کے حفاظ آئی ہے کوئی ہزاروں کی تعداد بغیرہ کی کوئی رپورٹ کمز کا میرے علم میں نہیں ہے چاہ شب یہ بات بالکل صحیح ہے کیونکہ اپوزیشن کی جو قیادت ہے اس پہ لوگ اعتبار نہیں کرتے میں آپ کو اپنا بتا دیتا ہوں کہ یہ کل کا واقع ہے تو مجھے ایک ٹریفک سارجنٹ نے روکا یعنی کہ میں نے کوئی چلان ولان یا اشارہ نہیں توڑا تھا انہوں نے روکا اور روک کے انہوں نے کہا کہ ہم نے جی آپ کو پہچان کے روکا ہے تو ہم نے صرف آپ سے پوچھنا ہے کہ یہ مشکل حالات کب تک تبدیل ہو سکتے ہیں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ بامسوک ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر